اداوریس ہے رپورٹر شنٹی ون اور ارمان صابر ویلوگ کے مشتر کا پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمی اور میرے صاحب ہیں ارمان صابر اور ارمان بی بڑی خبر ہے جو سے کہ آپ نے بلکل بلکل اور خبر آپ پتہ ہیں نا توریسی کے بھارتی خوکی اجنسی سے تعلق کے معاملے میں الزام ہے ان کے اوپر اور الزام جو ہے وہ اسی الزام کے سلسلے میں جو ایمکی ایم آلطاف حسین کی سے تعلق اپنے والے پانچ افراد ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ بھارت سے فنڈنگ لیتے ہیں اور یہاں پر جو ہے مالی معاملت کرتے ہیں دہشت کرتوں کی تو ان کی زمانتیں درخاط لگی ہوئی تھی ان زمانتوں پر جائے وہ آج کیس تھا اور مسترد ہوئی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پالیسی تبدیل نہیں ہو رہی ہے کیا جو بات دعوے کے جا رہے تھے کہ لیول پلین گراؤنڈ تمام سیاسی و مدبی جماعتوں کے لیے جو برابر ہوگا کیا ایسا ہے یا نہیں ہے بڑی خبر ہے اور آج کے حوالے سے کیونکہ یہ اس جیسی خبریں جو ہیں وہ اس بات کا تعیون کرتی ہیں کہ مستقبل میں پالیسی کیا ہوگی یا پالیسی کیا ہونے جا رہی ہے اب اس کیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ویسے تو ارمان بی پروسیکوشن ہمارے پاس بڑی کمزور رہتی ہے اور اس کی کمزوری کا بھی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے تھوڑا سا کیس کی ڈیٹیل اگر آئے دیکھیں یہ شاہد متحدہ تھے وہ زبان میں شاہد متحدہ تھے عادل انساری تھے سراج احمد خان تھے ماجد خان تھے اور عاصف صدیقی تھے ان کو شاہد کے مختلف علاوہوں سے گرفتار کیا گیا تھا کچھ مکار میں سے دعویٰ تھا کہ ان کو پہلے گرفتار کیا ان کی گرفتاری بعد میں شوق ہی گئی اور پر اس کا ایک طریقہ کار ہے جو بھی طریقہ کار ہے آپ کو پتا ہے لوگوں کا کہتے تھے کہ ہمیں پہلے اٹھا گیا میسنگ کی ان میں سے کچھ ہی درخواستیں بھی تھیں اور بعد عضا جو ہے وہ ان ملدمان کو شو کیا گیا کہ یہ ان کا تعلق باہر کے ایک ایجنسی سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کہا گیا کہ دہشتگردوں کی مانی معاملت کرنے کا ان کے اوپر عظام ہے تو جناب عدالت نے جو ہے وہ ان تمام ملدمان کو کیاوالے سے observation دی ہے کہ ان کو رہا اس لی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایٹی سی میں جو ہے وہ ان کے اوپر ابھی تک پردے جنبی آئے دی ہوئی ہے اور دیگر ان کے معاملات ہیں تو سندھ ہائی پورٹ نے تہام یہ ضرور کیا ہے کہ ایٹی سی کو چھ ماہ کے اندر ٹرائل منتقل کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے خبر منصور کے بھائی محمود صدیقی سمیت تین ملدمان کو جو ہے انہی کیسز میں اشتہاری خرار دے چکی ہے اور یہ کہا جا رہا تھا جو ایف آئی اے تھی اس کی سوالے سے عدالت کے اندر روپورٹ بھی تھی اور جس کے اندر انہیں بتایا کہ جناب ملدمان کے پاکستان جو کچھ اصل پر سیل ہیں اور ای میل کے ذریعے کا سسٹم چلتا ہے اور ایمکیم لندن کے محمود صدیقی کو جو ہے بھارتی خفیہ ایجنسی نے یعنی روہ نے کوٹ آئی ڈی بھی فرام کی ہے یہ محمود صدیقی کہا جا رہا ہے کہ خبر منصور جو کہ سابق وزیر بھی رہے ہیں اس کے علاوہ اطلاعات میں بھی سرگرمتے متحدہ جب لندن تھی یا متحدہ ارجنل تھی یا متحدہ آلتاب ہوں نہیں بلکہ ٹھیک ہے اچھا یہ آئی ٹی جو ہے وہ مفروض ملزم نے گرفتان ملدموں کو فرام کی اور دیگر الزامات ہیں آپ آئیے یہ جانب سے اور یہ ملدم پاکستان کی خفیہ معنوات اور تصابیر اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ فرام کرتے تھے بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کو یہ بھی الزام تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ مختلف بینکس جو ہیں وہ فنڈنگ کرتے تھے اس کے دن یہ فنڈنگ ہوتی تھی جو لندن کے چپٹر تھا اس حوالے سے اچھا اس حوالے سے بھی بڑے بڑے رہے ہیں چیزیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے بعد میں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ملدمان ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک ملدم تھے زفر زفر اور ٹینشن وہ حرکت خلق بند ہونے کے باعث انتقال کر چکے ہیں اچھا انزداد دہشتگردی کی عدالت نے بھی ان گیارہ ملدمان کی اس سے قبل درخواست زمانت کو مسترد کیا گیا تھا عدالت میں آج جو چیزیں آئیں وہی جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کے اوپر تحال پڑھتے جرم آئی دیم ہوئی ہے کیس خاصے عرصے سے سماتھ ہو رہا ہے ملدم ان سے لائے دہشتگردی یہ عدالتوں میں زمان پر مسترد ہوئیں یہاں پر رہیتے ہیں ابھی تحت عداشہ میں کیس ٹائل چل رہا ہے علاقے جو ہے چالان جمع کرانے کا ٹائم پیریڈ ہے وہ چودہ دو ہے چودہ روز ہیں چودہ روز کے اندر اندر جو ہے وہ چالان جمع کرانا پولیس کا کام ہے پولیس کی ڈیوٹی ہے اور پولیس قانونی لحاظ سے پابند ہے کہ وہ کیس درج دونے کے بعد چودہ دن کے اندر اندر کیس چاہے عدالت میں چلا جاتا ہے چودہ دن کے اندر اندر وہ چالان جمع کرانے کا ٹائم پیریڈ ہے اور یہ کافی عرصہ ہو گیا اور اب تک اس کا چالان جمع نہیں ہوا ہے یہ کیس کو لٹکا کے رکھا ہے یہ مطلب پروسکیوشن کی ناکامی ہے ارمان میں یہ سلیپر سیلز کیا ہوتے ہیں سلیپر سیلز جو ہے دیکھو ایکچولی یہ تو اس طرح جو ہے یہ اسطلاحات بھی چینج ہوتے رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پولیس بھی جو ہے یا کرائم جو ہے جو کرنیلز ہوتے ہیں وہ ابھی اپنی یا جو پولیٹیکل ونگز ہوتے ہیں وہ ابھی اپنی چینج کرتے ہیں اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ان کو نام دے رہتے ہیں سلیپر سیلز جو ہے وہ اس میں ایسا تھا کہ سلیپر سیلز ان کو کہا جاتا تھا کہ جو اپنے پہلے کاروائی کرتے ہیں اس کے بعد پہ کھاموشی کرتے ہیں انڈرگراؤنڈ چلے آتے ہیں انڈرگراؤنڈ ہو کے پہلے کہ یہ کہہ جاتا ہے کہ انڈرگراؤنڈ ہے وہ انڈرگراؤنڈ جو ہے یہ روپوشی میں روپوشی جاتا ہے بندہ تاکہ وہ اس کا جو پچھلا کیسے اس پر کھاموشی ہو جائے پردہ پڑ جائے اور وہ نظروں میں نہ آئے تو اس طرح کی جائے اور پھر اس کو دوبارہ سے جائے وہ جب وقت پڑتا ہے پھر اس کو دوبارہ نکال آئیاتا ہے تو یہ سلیپر سیلز کلاتے ہیں وہ لڑکے ہوتے ہیں جو وقت پڑھلے میں نکال آئیاتا ہے ان کو کام کرتے ہیں اور پھر واپس اسی حوالے سے کور ہے بانی متحدہ ہے کہ جو لوگ ہیں جو کرتار ہو رہے ہیں کچھ کی تو ہم نے دیکھا رہائی ہیں رہا بھی ہو رہے ہیں اچھا کچھ ہم ایکٹیوٹیز ایسی دیکھ رہے ہیں کہ جو بانی متحدہ کے لوگ ہیں ان کو جب احتجاج کر رہے ہیں پروٹیس کر رہے ہیں ان کو پلیس نہیں پکڑ ایک جانب سے یہ روئی ہے دوسری جانب پہ روئی ہے جو گرفتار ہیں ان کو دوانتے نہیں ہونی ٹرائل لمبا چل رہا ہے اس کو آپ پروسیکشن کی کمزوری پہ زیادہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے یا پالیسی دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا دو کیسی درہا آنوار اور رہا آنوار مخیب اللہ کیسی اور یہ والا کیس اور دینہ دنہ دہی لگائیں ایک یہ کیس ہے اس میں زمانتیں نہیں ہی ہیں مکم دعوت سے ہیں گے لڑکے ہیں جن کی زمانتیں نہیں ہی ہیں جبکہ اب تک چالان بھی زمانی ہوا ہے اور جب چالان زمان نہیں ہوتا ہے تو عام طور پر زمانتیں دے دی جاتی ہیں کہ اب تک چالان زمان نہیں ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ کمزوری پہ چال پولس اس چالان تک جمع نہیں کروئی ہے اس کو کوئی ثبوت نہیں مل رہے ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں اس کو کہ وہ اس کیس کو چلائے تو عدد میں یہ دیکھتے ہوئے عام دور پر جو ہے وہ بیل دے دیتی ہیں لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا اس کیس میں بیل نہیں ملی اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جس پر جس کو جی آئی ٹی نے پسوار ٹھہرایا کہ یہ انکاؤنٹر میں ملوث ہیں اور انکاؤنٹر جو جالی کیا گیا یہ جی آئی ٹی نے بتا دیا کہ یہ جی آئی ٹی ریپورٹ کا عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نئی چیز یہ ثابت نہیں ہوا ہے اور لہٰذا یہ تمام کے تمام بریئے تو یہ دورہ میں آ رہا ہے دورہ میں آ رہا ہے یہ دورہ میں آ رہا ہے جی آئی ٹی نے بھی ان کو پروف کیا اس کے علاوہ یہ جو پولیس مقابلہ تھا یہ جالی ثابت ہوا یہ بھی بات پتہ دی اور بھی بہت ساری چیزیں تھی جو سامنے آ رہی ہیں لیکن مطلب پولیس کے حوالے سے انکاؤنٹر کے حوالے سے راہ انوار کے جو ہیں وہ الہتر سے ایک رپورٹ جمع ہوئی جس کا اندر بتایا کہ انکاؤنٹر کی اس سے بہت سارے جو ہیں وہ ان کے عالی افسران کی جانب سے کی لیکن اس کے حوجود ان کو اعتبری کیا گیا جس کے حوالے سے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی ٹرنڈنگ میں چل رہا ہے تہم دوسری جانب متعددہ فرمومنٹ کے جو ارجنل ہیں اس کے جو ہیں وہ کارپران ہیں ان کی زبانتیں مسترد ہوئی ہیں آج کی حوالے سے لیکن میرے خان میں یہ پولیسی میٹر سے زیادہ پروسیکوشن کر کی کمتازی ہے پروسیکوشن کو کیا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ آج کی جو عدالت راہنوار کی حوالے سے ججمنٹ نہیں ہے اس میں کہا ہے کہ پروسیکوشن اپنے شواہد پیش کرنے میں ناکام ہو گیا ہے اور اس میں بھی ہوگا ویسے یہی کیسے جلے گا جب پرائل کو اس میں چھوڑ دے گا میں نے کوئی راک ایجنٹ کو سنا نہیں ہے مدی کی بات تو یہ کہ جو راک ایجنٹ پکڑا گیا تھا وہ بڑے پروٹوکول میں اور یہ بچاروں کی لوڑی حالت دے رہا پہ مطلب میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ سب کو پتا ہے کہ راک ایجنٹ پکڑا رہا ہے مونکی جس کو کہتے ہیں اینیوے یہ تھا آج کے حوالے سے بانی متحدہ کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ شہر بھر میں ان کے کارپران کی جانب سے جاری ہیں اور ان کو اس طرح کوئی روپ ٹوک نہیں ہو رہی ہے مختلف جوہوں پہ جو ہے وہ ظاہر اور کچھ جوہوں پہ اپی اطور پہ ایکٹیوٹیز کا سسلہ جاری ہیں لیکن اس حوالے سے ہم دیکھ نہیں رہے کہ کوئی پلیس اور خانون نافذ کرنے ہیں اندیدار کو بہت ہی فعال اور سب سے جائداد والا کیس بھی لگا ہوا ہے لندن میں اس کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو کریں گے لیکن فیلال کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ارمان صاحبیل ویلوگ اور روپورٹر سٹوڈیول کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجئے کوشش کرتے ہیں بڑے ڈھڑلے کے ساتھ آپ کو سچ فرام کریں اور بڑا حاصلہ ہوتا ہے آج کے دور میں سچ بیان کرنا تو اتنی حاصلہ ہوتا ہی تمہاری بھی بنتی ہے کہ آپ سبسکرائب کر دیجئے تو بہت شکریہ آپ سب کا آدھا بات ہے موسیقی